مریضوں کو کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گزشتہ دو سال سے کسی نہ کسی معاملے کو لے کر رمز دواخانہ اخباروں اور ٹی وی چینلوں کے سرخیوں میں رہا ہے لیکن انتظامیاں خاموش ہے اور آج بھی مریضوں کو راحت نہیں مل رہی ہے جبکہ چند دن قبل ہی ایک زچہ و بچہ کی موت واقع ہونے پر برہم رشتہ داروں نے راستہ روکو احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد زلہ کلیکٹر آدیل آباد دیویا دیوراجن نے بھی متوفی کے مکان پہنچ کر رشتہ داروں سے تفصیلات حاصل کی اس واقعے کو ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے کہ دس نومبر کے شام پلسی بی گاؤں کے ستروبائی نامی گونڈ تفقی کی ایک خاتون کو امرجنسی حالت میں آدیل آباد کے ریمز میں موجود سی او ٹی ایم وارڈ میں بھرتی کیا گیا اس خاتون کے زجگی ہوئے صرف ایک مہنہ ہوا ہے ڈاکٹرس نے مائنے کے بعد مریض کو فوری خون چڑھانے کی ہدایت دی مریض کے شوہر بندو گیڑا موسات آئے ہوئے اے شکس نے بلڈ بینک میں ڈیوٹی کر رہے ستیش رڈی سے خون باٹل طلب کی تب وہ اپنا کام کرنے کے بجائے موبائل فون دیکھنے میں مصروف ہو گئے بار بار اسرار کرنے پر وہ غصے سے آگ بگولہ ہو کر خون دینے سے صاف انکار کر دیا اور دوبارہ بلڈ بینک میں نہ آنے کا انتباہ دیا جبکہ ایک ٹرینی ڈاکٹر نے بھی آ کر گزارش کی اور انہوں نے آئی ٹی ڈی اے علاقے کا گونڈ تفقی کا پیشنٹ ہونے کا بھی جانکاری دی بلڈ بینک ٹیکنیشن ستیش رڈی نے ڈاکٹر سے بحث کرنا شروع کر دی متعلقہ آلہ عوضیداران سے رب پیدا کرتے ہوئے ایک باٹل خون تقریباً دیڑ گھنٹے بعد حاصل کیا گیا اور رات آٹھ بجے شرک ہوئے مریض کو تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے بعد خون چڑھایا گیا Britney ڈیوی 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 ڈیوی